نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف آپ میں حمد اور جرت ہے تو پی ٹی ای رہنما زلفی بخاری نے حکومت کو کھلا چیلنج دے دیا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ورکنگ گروپ کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی اور فوری رہائی کے مطالبے پر زلفی بخاری بھی میدان میں آگئے ایک نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے زلفی بخاری نے رد عمل میں کہا کہ جو عالمی سطح پر جیت سکتے ہیں وہی عالمی اداروں کے پاس جاتے ہیں جسے پتہ ہے کہ وہ عالمی اداروں میں نہیں جیت سکتا وہ کیسے جائے گا نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف کیا اپنی کرپشن کے خلاف اقوام متحدہ میں جائیں گے زلفی بخاری نے کہا کہ اب یہ کہنا کہ ہم کسی چیز کی مداخلت نہیں چاہتے تو یہ مداخلت ہم نے نہیں کی ہم تو عمران خان کی غیر قانونی قید کے خلاف صرف عالمی ادارے کے پاس گئے ہیں نہ ہم امریکہ کے پاس گئے ہیں اور نہ ہی بجٹ آئی ایم ایف کے کہنے پر لکھا ہے ہمارے وزیراعظم تو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ ہمارا بجٹ آئی ایم ایف اور امریکہ کے کہنے پر بنا ہے اب یہ اقوام متحدہ کا فیستہ ہے کیا ہم اقوام متحدہ کے رکن نہیں کیا ہمارے اہددار اقوام متحدہ میں نہیں بیٹھتے پلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی بہواہ کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں زیادتی ہو تو چپ رہا جاتا ہے ظلفی بخاری نے صدر زرداری مزیراعظم شہباز شریف اور نون لی کے قائد نواز شریف کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میں اتنی جرت ہے اور سچائی ہے اور حمد ہے کہ آپ اقوام متحدہ میں اپنا کیس رکھ سکتے ہیں تو جائیں عالمی سطح پر نواز شریف آسف زرداری شہباز شریف اپنے اوپر کرپشن کے مقدمات کے خلاف کسی بھی عالمی ادارے کے پاس جائیں اگر پیسے نہیں تو میں دیتا ہوں جنیوہ میں قائم اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ بلائے آر بیٹری ڈیٹینیشن نے پیر کو اپنی ایک رائے میں کہا تھا کہ عمران خان کی حراست کی کوئی قانونی بنیاد نہیں تھی اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد انہیں سیاسی اہدے کے لیے نا اہل قرار دینا تھا مناسب حل یہ ہوگا کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور انہیں پین الاقوامی قانون کے مطابق ریائت اور دیگر معاملات میں تلافی کا قابل نفاظ حق دیا جائے